بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس وقف سنشودن دوہزار چوبیس سے جڑے کارکرم میں میں نے بہت سارے وقتاؤں کو سنا جنہوں نے وقف ترمیمی بل کو لے کر کے اپنے اپنے وچار رکھے ہیں میں کسی ویستہ کے قارن اور بزی شیڈیول کی وجہ سے آپ کے کارکرم میں نہیں آسکا میں ورچوالی آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں دو تین بندوں پر ایکچوالی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا جن باتوں پر ہمارے ساتھیوں نے اور کلیگز نے روشنی ڈالی ہے وقف ایک ایسا معاملہ ہے جو مسلمانوں کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے بات ہمارے متروں نے کونسٹیوشن کی بھی کی سمویدان کی بھی کی کہ اس سمویدان میں مائنورٹیز کو یہ ادھکار دیئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے انسٹیوٹ کو رن بھی کر سکتے ہیں اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں اور ان کو چلا بھی سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سمویدانک مریاداؤں کی رکشہ اس کا تصور ان لوگوں سے کر رہے ہیں جنہوں نے بیسکلی بھارت میں سمویدان کی روح اور آتمہ کو کچلنے کا کام کیا ہے دیکھئے میں کچھ دائیں بائیں کی باتیں کروں اس میں سمجھ آئے میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا جاننا ہر بھارت واسی کے لیے ضروری ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بل جوئن پارلیمنٹری کمیٹی میں چلا گیا ہے جے پی سی میں چلا گیا ہے وقف سنشودن ودھےک جو جے پی سی میں گیا ہے میری ویکتگت طور پر جے پی سی کے انیک سجسوں سے باتچیت ہوئی ہے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار من بنا چکی ہے کہ وہ وقف سنشودن ویڈی ایک دوہزار چوبیس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کرے گی یہ من بنا چکی ہے سرکار یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جے پی سی کے لوگ کہہ رہے ہیں اب سوال کیا ہے ہم لوگ بھی ہماری کمیونٹی میں بھی لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا کیسے ہے ایک ورگ وہ ہے جو اسی پر جشن منا رہا ہے کہ ہم قریب قریب پانچ کرور ای میل جے پی سی کو بھیٹ چکے ہیں اور اس کو گاجے باجے کے ساتھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کام ہو گیا اب تو وقف سنشودن آئی نہیں سکتا ہے ارے صاحب بھارت کے لوگتانترک ویوستہ میں پارلیمنٹ سپریم ہے کوئی بھی قانون بنانے کے سنبند میں آپ پانچ نہیں پندرہ کرور ای میل کر دیجئے اگر پارلیمنٹ چاہے گا تو وہ وقف پر لو بنا سکتا ہے اس کو آپ کے یہ ای میل نہیں روک سکتے یہ ایک جاگ رکتہ ضرور بتاتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی کام ہے اس کے علاوہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہوگی سپریم کانسٹیوشنلی سپریم لو میکنگ پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے اور جے پی سی میں کتنے ممبر ہیں صاحب پندرہ ممبر تو ان لوگوں کے ہیں جو اس بل کو لائے ہیں اور چودہ ممبر ان لوگوں کے ہیں جو اس کو اپوز کر رہا ہے کل اگر وہ میجوریٹی اپنی رکھے تو ایک ووٹ سے میجوریٹی تو وہاں بھی ان کو پریابت ہے پرابت ہے اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے کیا صرف ریزولیشن پاس کرنے سے آپ لوگوں نے کارکرم کیا میں بہت اس کی قدر کرتا ہوں لیکن کیا یہ کارکرم کیا ہم دس پندرہ لوگ یا سو لوگ ایک ریزولیشن پاس کر دیں گے اور سرکار کو دے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ صاحب ہم اس کو نہیں مانتے ارے بھائی ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں نہیں مانتے لیکن وہ آتو گیا نا بل ابھی جی پی سی میں ہیں کل وہ پاس بھی ہو جائے گا اب اس میں دو کام کرنے ہیں پوری کمیونٹی کو اور یہ لڑائی آنے والی نسلوں کی ہیں آپ کی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی ڈگنیٹی انٹیگریٹی کی ہے کام صرف ان اسٹیٹ میں ہونا ہے بیسکلی ویسے کام پورے ملک میں ہونا ہے لیکن بیسکلی ان اسٹیٹ میں کام ہونا ہے جہاں پر وہ پولیٹیکل پارٹیز جیت کر کے آئی ہیں جن کی بیساکھیوں پر یہ سرکار ٹکی ہوئی ہے آپ کیوں نہیں پوچھتے نیتیش کمار صاحب سے کہ آپ کو تو مسلمانوں نے ووٹ کیا ہے آپ اگر بیہار میں دوہزار پانچ سے ستہ میں ہو تو مسلم ووٹ کے بغیر آپ ستہ میں نہیں رہ سکتے ہو کیوں نہیں آپ چندربابو نائیڈو صاحب کو پوچھتے کیا مسلمانوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا ہے آپ کیوں نہیں ان راجوں میں ایک آندولن کھڑا کرتے ہو لوگوں کو بتاتے ہو کیا سمویدھان نے ہمیں آندولن کرنے کا ادھکار نہیں دیا ہے میں کسی ہنسہ کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں میں سمویدھان میں دیئے ہوئے مولک ادھکاروں کی بات کر رہا ہوں کہ آندولن شانتی پریے کیا ہم بیہار میں اور آندر پردیش میں نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف پبلک میٹنگیں نہیں کرو گے اور جنان دولن نہیں کھڑا کرو گے تو صاحب اس بل کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی لیگلی سسٹم کچھ ایسا ہے آپ کے پاس میجوریٹی سرکار کے پاس نہیں ہے میجوریٹی تک پہنچانے کے لیے یہ دو تین بے ساکھیاں ہیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ جائیے بات کریے وہاں کے بیہار کے مسلمانوں کو کہتا ہوں آندھر کے مسلمانوں کو کہتا ہوں آپ بات کرو جا کر کے آپ پکڑو کہ صاحب ہمارا ووٹ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کس طریقے سے سمویدان کی روح کو کچل لے ہو ورنہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پریزیڈنٹ کہے آ کر کے کہ ہاں ہم سمویدان کو نہیں مانتے ہیں اور ہم بھارت کے سمویدان کو پیرو تلے روند رہیں اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ یہ سب چھوٹے موٹی میٹنگوں سے اور آپ کے ریزولیشن پاس کرنے سے اور دو چار چھے کروڑ ای میل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ جاؤ جے پی سی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرو تو پتہ چلے گا کہ بات کتنی آگے چلی گئی ہے اور سمیں کتنا کم ہے وہ تو لے آئیں گے اسے آپ کے سی جو سیشن ہوگا وہ اسی سیشن تک کا سمیں ہے اس کے بعد وہ سمیں بھی ختم ہو جائے گا اس لیے میں وستار سے نہیں جاؤں گا میں اس میں نہیں جاؤں گا کس کلوز میں آپن آ پتی ہے اس کلوز میں نہیں ہے ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ شد روب سے مسلم ایکٹیوٹی ہے شد روب سے مسلم پروپرٹی ہے شد روب سے مسلمانوں کے لیے پروپرٹی دان کر رہا ہے آدمی اس میں سرکار کے ہستک شیپ کی یا کسی بھی پرائیوٹ پلیٹ فارم کے ہستک شیپ کا کوئی اوچتے نہیں بنتا ہے میں ہر روب سے اس کو اپوز بھی کروں گا اور ایکسپوز بھی کروں گا اور میں ان سبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جائیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بات کریں جن پولیٹیکل پارٹیز کو مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ مسلم ووٹ کی مدد سے اسٹیٹ میں گورنمنٹ رن کر رہے ہیں صرف یہ ایک مادہم ہے اس کے علاوہ کوئی مادہم نہیں شکریہ شکریہ شکریہ